موسیقی بہت کوشش وہ کر رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات دوبارہ استوار ہو جائیں اور ان کو ایکسپٹنس مل جائے جو کہ ابھی تک ایز بی سپیک نہیں مل رہی عمران خان صاحب نے بہت سے لوگوں کو بہت سی جگہ پر یہ کہا ہے کہ میری مدد کریں اور میرے آج کی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات درست کروائیں عمران خان صاحب نے سلسلے میں چند ملاقاتیں بھی کی ہیں لوگوں کو ریکویسٹ بھی کی ہے پوسٹل ریکویسٹ بھی کی ہے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب بلائے جاتا ہے جی ایٹی کے سامنے کہ آپ یہ جو مقدمات ہیں آپ کے حوالے سے ان کے جوابات دیجئے خاص طور پر وہ جو نو مہی کے بعد بنیں تو عمران خان صاحب کو وہاں پر ان کے جو جواب ہوتے ہیں اس میں آئیں بائی شائع کا فیکٹر زیادہ ہوتے ہیں وہ اپنی ایک تقریر شروع کر دیتے ہیں جس تقریر کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب تھوڑا سا ہمارے بہت سے لوگوں کو جو غلط فہمی ہے وہ دور کی جائے سب سے مسئلہ بڑا یہ ہے کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا جو پورا نیرٹیو ہے اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پور امن احتجاج کرنے سے ہمیں کیوں رکھا دیکھئے احتجاج اگر تو پور امن رہے تو پھر تو اس کی قانون اور آئین کے اندر اجازت ہے لیکن اگر احتجاج بلوے کی صورت اختیار کر لے جس سے ریاستی املاک کو نقصان پہنچے جو پرائیوٹ املاک ہیں ان کو نقصان پہنچے جو ریاست کا کاروبار ہے وہ رک جائے تو پھر وہ پور امن احتجاج نہیں ہوتا اس بات کی عادت پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو بڑی پرانی پڑی ہوئی ہے دیکھئے دوہزار چودہ کے اندر جو ہوا اب کہنے کے لیے عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ہم تو چار ہلکے کلوانے کے لیے جا رہے ہیں بیسیکلی وہ ایک بہت بڑا فراڈ تھا وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل دہیل الاسلام اس کے اندر شامل تھے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ سازش اس طرح رچی گئی اسلام آباد عمران خان گئے انہوں نے کہا میں دس لاکھ لوگوں کو لے جاؤں گا میں اتنے لاکھ موٹر سائیکل لے جاؤں گا لیکن وہاں پر جب گئے تو وہ شو عمران خان کریئٹ نہ کر پائے میں اپنے ذاتی نالج کی بنیاد پر اور ذاتی انٹریکشن کی بنیاد پر میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی خاص طور پر جو اس وقت کی ڈی جی آئے سائی تھے وہ بڑے پریشان تھے اس بات سے بلکہ غصے میں بھی تھے کہ یار ہم نے تو ایک انوائرمنٹ کریئٹ کر دیا آپ کے ملک کے کیپٹل کو انڈر سیج کروا دیا پی ٹی آئی سے اور پیٹ سے لیکن کیا نتیجہ نکلا آپ نے تو کوئی امپیکٹ کریئٹ نہیں کیا جو اس وقت ہو رہا تھا کیا وہ پر امن احتجاج تھا کیا جو لوگ پی ٹی وی کی امارت کے اندر گئے جنہوں نے پارلیمان کے جنگلے توڑے بدتمیزی طوفانے بدتمیزی کیا کیا وہ پر امن احتجاج تھا دیکھئے یاد رکھئے کہ پاکستان کا جو اس پر مروجہ قانون ہے یا جو ہمارا آئین ہے جو ایک پرنسپل ڈاکیمنٹ ہے اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق کی بات کی گئی ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی بنیادی حقوق کوئی بھی بنیادی حق وہ ایبسلوٹ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس یہ کام ہے میرے پاس یہ ایک رائٹ ہے کہ میں نے احتجاج کرنا ہے بھئی میرے احتجاج سے اگر کسی کا رستہ رکے گا اگر ریاست کا کاروبار رکے گا اگر ملک میں بلوا ہوگا طوفانے بدتمیزی ہوگی تو میرا رائٹ کبھی بھی ایبسلوٹ نہیں ہو سکتا ریاست میرے خلاف تمام تر قانونی کام کرنے کے لیے بلکل اس کے پاس اجازت ہے اور وہ کر سکتی ہے احتجاج کر رہے تھے تو یہ ہو گیا تو عمران خان صاحب نے یہ روایت اس وقت ڈالی تھی اس وقت بھی یہ طوفانے بدتمیزی ہوا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو جنلسٹ ہیں اس وقت ایک برگیڈ کا حصہ تھے اور آج ان میں بہت سے ایسے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی سیاسی جو رد عمل ہے یا سیاسی طرز عمل ہے اس سے بالکل متنفر ہو چکے ہیں اور عمران خان کے خلاف کوئی بات کرتے ہوئے رکھتے نہیں ہیں بلکہ بہتی ناجائز باتیں بھی کر دی جاتی ہیں ان کے خلاف لہٰذا اس وقت وہ اس برگیڈ کا حصہ تھے اور انہوں نے کہا دیکھیں بڑا ظلم ہو گیا یہ ہو گیا یہ تو پورا امن احتجاج ہے پورا امن احتجاج یہ نہیں ہوتا تو عمران خان اگر کل اپنی سپیچ میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیر قانونی طور پر اٹھایا گیا تو لوگ کہاں جاتے دیکھئے آپ کی گرفتاری ہوئی جب پہلی گرفتاری ہوئی آپ کی جیسے ہی غیر قانونی نہیں لگ رہا اور بعد میں یہی ہوا کہ سپریم کورٹ نے اسے اوورٹرن کر دیا اور عمران خان کو پھر موقع دیا ہاں جو سپریم کورٹ نے ارنجمنٹ کریئٹ کیا وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ارنجمنٹ تھا اور عمران خان کو ٹھیک ٹھاک اس میں فسیلٹی ملی گی کیونکہ وہ ایک فین کلاب موجود ہے عمران خان کا وہاں پر اس سے کوئی ڈینائل نہیں ہے اور میرے خال میں آپ شاید ملک کے جو عزت معاف چیف جیسے صاحب ہے وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا وہ فین کلاب موجود ہے اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نو مئی کو جو لوگ گئے وہ کہاں جاتے کیا وہ پر امن اتجاج نہیں کر سکتے تھے جی ایچ کیو کے سامنے یا وہ پر امن اتجاج نہیں کر سکتے تھے جناح اس کے سامنے حضور آپ کب تک ان ڈلوجنز کا شکار رہیں گے آپ کے لوگوں نے اتجاج نہیں بلوا کیا ہے جناح اس کو جلایا ہے جی ایچ کیو کے گیٹ کے اوپر جو ریلکس ہیں وہ توڑے ہیں لوگوں کے جو شہدہ کے ریڈیو پاکستان کے امارت کو آگ لگائی ہے یہ پر امن اتجاج ہے آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں پر امن اتجاج دنیا کی کسی بھی کونے میں ایسا نہیں ہوتا اور یہ بھی یاد رکھیے ہمارے ملک میں فوری طور پر کہہ دی رہتا ہے دیکھئے جی پر امن لوگ تھے بیٹن چارج ہو گیا پولیس نے بڑی زیادتی کی پولیس نے بڑا مارا دیکھئے اس پچارے کو یہاں مارا اس پچارے کو یہاں مارا میں آپ سب ہمارے جو دوست اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ گوگل کیجئے دنیا کے جتنی بڑی ڈیموکرسیز ہیں چھوڑ دیں جہاں آپریسیو ریجیمز ہیں ڈیموکرسیز ہیں جہاں پر وہاں ذرا پولیس کا پولیس کا بیٹن چارج دیکھئے جو وائلنڈ موبز ہوتے ہیں ان کے اوپر وہاں کوئی تفریق نہیں کی جاتی کہ جو ڈنڈا ہے وہ سر پہ لگ رہا ہے یا جسم کے کس حصے پہ لگ رہا ہے اگر کوئی موب کوئی جتھا انرولی ہو جائے اور قانون کی خلاف ورزی کرے تو پھر ریاست بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیتی ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے میں دھرنوں کے پہلے بھی خلاف تھا عمران خان کی حکومت کے خلاف بھی جب دھرنے مولانا فضل عیمان صاحب وہ سارا کچھ لے کے ہے میں اس وقت بھی کہتا رہا یہ ملک کے بالکل حق میں نہیں اور کسی حکومت کو ڈنڈے کے زور پر نکالنا گرانا اور لوگوں کا جتھائے کٹھا کر کے نکالنا یہ کوئی کام نہیں ہے اور وہ ریکارڈ کے اوپر سیٹمنٹس موجود ہیں میری ٹویٹس موجود ہیں میرا موقف اس حالے سے بڑا پیر رہا ہے لیکن عمران خان لوگوں کو یہاں مس لیڈ کرتے ہیں جب وہ سپورٹر وہ ووٹر جو گھر میں بیٹھا ہے جو ابھی جس کا ذہن ان بچوں کا میں کہتا ہوں جو اٹھارہ انیس بیس سال کے جن کو پاکستان کی تاریخ خیاد انہوں نے پڑھی نہیں یا انہیں پڑھا ہی نہیں گئی جب ان کے سامنے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے نکلنا ہے اور حقیقی آزادی کے لیے جدو جہد کرنے ہیں ارے بھئی کون سی حقیقی آزادی کے لیے جدو جہد آپ کر رہے ہیں آج اب آپ کی بارے میں سچ بولا جائے تو آپ تو روز میسیجز بجوارے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمارے سے میرے سے بات کریں بس کسی طرح مجھے معافی مل جائے کسی طرح مجھے رستہ مل جائے آپ اقتدار میں آئے کس طرح تھے کیا آپ جنرل پاشا کے کردار کو فراموش کر سکتے ہیں میاں نواز شریف کو ناہل کیا گیا آپ کے لیے آپ اس کے بینیفیشری بنے آپ کی حکومت بنائی گئی چلائی گئی آپ خود اکنالج کرتے ہیں کہ میری حکومت کس طرح سے چل رہی تھی آج آپ خود کو انٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کیسے کیوں اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ اب آپ کے ساتھ نہیں کھڑی کسی اور کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ تو پھر پاور پولٹیکس کا حصہ ہے آپ کو اس کے لیے منٹلی تیار ہونا چاہیے تھا اور لوگوں کو بھی اقتدار سے نکالا میاں نواز شریف تین دفعہ کا وزیراعظم تھے ملک سے باہر نکال وزارت عزمان سے نکالا پھر جیل بھی ہو گئی سزائے بھی ہو گئی اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ جا کر جنہ ہاؤس پر حملہ کر دو یا کسی اور جگہ زیاستی عملاق کو نقصان پہنچا دو تو یہ لوگوں کو مس لیڈ کرنا کہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے آپ کے ساتھ آپ نے جو پورا سائفر کا ڈراما کریئٹ کیا ابھی تو اس کا ایویڈنس ابھی اس کا ایویڈنس سامنے آنا ہے کیا وہ جھوٹ پر مبنی نہیں تھا آپ جسے کہتے ہیں نا فارم پرائم نیسٹر صاحب کیا آپ ان کو یہ کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہر دفعہ سچ بول رہے تھے آپ سچ نہیں بول رہے تھے وہ اس لیے کہ آپ نے ایک نیریٹیو کریئٹ کیا آپ نے ایک جھوٹ کا پندہ کریئٹ کیا پہلے اپنی جو نکالا جانا تھا اس کے پیچھے ایک آپ نے پورا نیریٹیو بنایا میں آج بھی کہتا ہوں آپ کو اللہ نے عزت دیا آپ اقتدار سے نکلنے کے بعد مقبول ہو گئے تو پھر اس مقبولیت کو حضم کیجئے اس مقبولیت کو آپ حضم کرتے آپ نے کہا نہیں ہاں اگر آپ پرائم نیسٹر ہوتے آپ پرائم نیسٹر بن رہے ہوتے اور کوئی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یہی کام کرتے کہ جی آپ کو روکتے یا سازش کرتے ایک نئے اپوائنٹی کے خلاف یا آپ کے خلاف کہ جی عمران خان کو نیا آرمی چیف نہیں لگانے دینا اگر وہ وزیراعظم ہیں تو تو پھر مجھ سمیت ہر بندہ لانت بلامت کرتا ہوں ان جماعتوں پر کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا آپ اقتدار سے نکلے آپ نے کہا لو جی اب نیا کام شروع کر دیتے ہیں مقبول تو میں ہوں اور پھر آپ کے ساتھ جو آپ کی ایک کچن کیابنٹ تھی میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی اکل پہ اچھے اچھے بھلے اکلمند لوگ تھے انہوں نے آپ کو یہ مت لگا دی کہ عمران خان صاحب آپ تو اتنے مقبول ہو چکے ہیں کہ آپ تو کسی کو خاطر میں ہی نہ لائیں تو بس خیر ہے آپ تو جو مرضی کروا دیں کوئی ایشوی نہیں ہے آپ بالکل جنرل آسم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو سابوٹاج کرتے ہیں اور بڑا ٹھوک بجا کے کرتے ہیں میں نے دسمبر کے فرسٹ ویک میں دنیوز کے اندر میری سٹوری ہے اس کے اندر میں لنک بھی شیئر کر دوں گا آپ اس سٹوری کو پڑھئے اس سٹوری کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کیسے ایک سازش کا حصہ تھے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ سازش کسی سے ڈکی چھپی ہے وہ کوئی بھول جائے گا کیا ادارہ یہ باتیں بھول جائے گا چلیں آپ نے وہاں پہ بھی سلسلہ نہیں چھوڑا آپ آگے آگئے پھر آپ نے اور بڑے کام کیے اس دوران آپ نے منتے بھی جاری رکھی پھر جو نو میں ہی ہوا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بس جی وہ لوگوں نے پر امن اتجاج کرنا تھا تو وہ کہاں جاتے وہ جی ایچ کیوں کے سامنے چلے گئے بھائی پر امن اتجاج کرنے تک تو ٹھیک تھا چلیں وہ جناہ اس کے سامنے بھی آ جاتے وہ جی ایچ کیوں کے سامنے بھی چلے جاتے بلکل چلے جاتے اور وہاں اتجاج کرتے جو آپ کے بھانجے حسان نیازی نے کیا وہ کوئی انسانوں والا کام تھا میرے بہت محترم ہیں ان کے والد حفیظ اللہ نیازی صاحب اور میرا بڑا اعترام ہیں میرے بزرگ ہیں مجھے ان سے بھی امدردی ہوتی ہے کہ کیا انہوں نے اپنے بیٹے کی کبھی ایسی تربیت کی ہوگی یقینی طور پر نہیں نہ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ ان کا بیٹا یہ کام کرے گا جو حسان نیازی نے کیا وہ کوئی انسانوں والا کام ہے جو آپ کے باقی لوگوں نے کیا اور بڑے برچڑ کے جو بتا رہے تھے کہ جی گھس گئے ہیں جی آج تو جناہ ہاؤس کے اندر گھس گئے ہیں اور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس گئے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا پوری دنیا کے اندر کس کی جگہ سائی ہوئی پاکستان کی اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ بھول جائے گا اور آپ کے لئے سپیس کریئٹ ہو جائے گی اور آپ اسی پوزیشن آف سٹرنجز سے پھر دوبارہ اپنی شارٹس پلے کرنے لگ پڑیں گے تو یہ آپ کی غلطی ہے ایز بی سپیک آج تک آپ کے اس اقدام کے حوالے سے کوئی معافی نہیں ہے نہ ہی ان لوگوں کے لئے معافی ہے جو انہوں نے نو مئی کے واقعات کے اندر ڈریکٹلی حصہ ڈالا اور یہ بات میں لوگوں کو میرے جو دوست ہیں پاکستان تحریکی انصاف کے ان کو بری ضرور لگے گی لیکن سمجھئے کہ پر امن احتجاج اور بلوے کے اندر فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ احتجاج کریے لیکن اگر آپ احتجاج کو انتشار کے اندر بدل دیں گے اور فوج کے افسران کی یا فوج کی وردی کو ایک گاڑی کے ایک ڈنڈے کے اوپر لٹکا کے اس کی بیزتی کریں گے اس کی تزہیق کریں گے تو یہ فوج کے اندر اس وقت جو بیٹھا سپائی ہے جو روز شہید ہوتا ہے کسی نہ کسی آپریشن میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے تقریباً ایک مہینے کے اندر متعدد شہادتیں ہوئی ہیں نہ صرف پاکستان فوج کے سولجرز کی بلکہ افسران کی بھی ان کا وہ کیا فیل کرتے ہیں یا انہوں نے کیا محسوس کیا ہوگا جب آپ نے کیپٹن کللل شیر خان کے ریلک کو کسی نے اتار کر پھینکا اور پھر توڑ پھوڑ کی خوشی تو نہیں ہوئی ہوگی بلکہ غصہ اور پتہ نہیں کتنی زیادہ فرسٹریشن بڑی ہوگی کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے کوئی انسان تو ہو نہیں سکتا اور اگر کوئی پاکستانی یہ کر رہا ہے تو اس کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے یہ کرنے کی لہٰذا آپ کو یہ بات ریالائز کرنے پڑے گی بحیثیت ایک فارمر پرائم منسٹر کہ اللہ نے آپ کو مقبولیت دی آپ ابھی بھی بلیف کرتے ہیں آپ کی مقبولیت ہے بہت اچھی بات ہے آپ اپنی کورس کریکشن کیجئے یہ نہیں کہ جب آپ اقتدار میں ہوں تو آپ باقی سب کا تو رگڑا نکال دیں اور اس پر کوئی قانون آئین سب کو چھوڑ دیں آج دیکھیں نا شہزاد اکبر صاحب ایک بات کرتے ہیں اور آپ کے لوگ اور بات کرتے ہیں ہر کوئی آکے فوراں کہتا ہے ہمارا تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا جنرل باجو صاحب صاحب کر رہے تھے ہمارا تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا کسی طرح سے میرے مخالفین کے خلاف مقدمے فوری طور پر کنکلوڈ ہو اور ان کو سزائیں ہو تاکہ میرے لیے رستہ ہموار ہو اب یہ آپ کی پھر آگے بصیرت تھی کہ آپ نے کیا 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 اور کس طرح آپ نے اس اسٹیبلشمنٹ کو جو آپ کو اقتدار میں لائی تھی اپنے مخالف کر لیا آپ کی جس طرح حکومت بنی تھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جب انہوں نے وہ مدد ہٹا لی تو آپ کی حکومت گر گئی اللہ نے آپ کو عزت دی تو پھر حضم کریں اور اگلے انتخابات تک انتظار کریں آج بھی آپ مقبول آپ کو لگتا ہے آپ مقبول ہے اور میں نے تو ریسنٹلی بھی کہا ہے کہ لوگوں سے مل کے لگتا ہے کہ آپ کو لوگ اب بھی چاہتے ہیں لیکن اس بیانیے کے ساتھ بھول جائیں کہ آپ کبھی پاکستان کی سیاست کے اندر دوبارہ اس طرح امرج کر سکتے ہیں جب تک آپ یہ بات لوگوں اس پر انکنڈیشنل معافی نہیں مانگیں گے اور اس کو جسٹیفائی کرنا بند نہیں کریں گے کہ لوگ کہاں جاتے اور پرامن اتجاج یہ پرامن اتجاج نہیں ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس جھوٹ سے نکلیے اگر آپ سنسیر ہیں اس ملک کے ساتھ اپنے ووٹر کے ساتھ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جماعت کسی نہ کسی طرح دوہزار تیس کے الیکشن میں جائے تو پہلے اپنی کورس کریکشن کیجئے باتیں کڑوی ہیں لیکن آپ کو ان پر سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمارے تمام تحریک انصاف کے دوست جو کہ ان باتوں سے سیخ پا ہو جاتے ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہوا وہ ناقابل معافی ہے اور وہ بالکل بھی کسی بھی صورت میں پرامن اتجاج نہیں ہے اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیلئے گا دیکھنے کے شکریہ خدا حافظ